اسلام علیکم جی اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں میری یہ ویڈیو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں یہ اگر آج کا جو بلا کر بنا ایٹرسٹ ہونے والا ہے اور میری ویڈیو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں تو آئیے چلتے ہیں یہ دیکھیں برسیم کے خیت ہیں ہڑے بڑے خیت ہیں اس کے اندر بٹر فلا یوڈ رہی ہیں برسیم کے ہڑے بڑے خیت ہیں اچھے خاصے فسل کے خیت ہیں یہ اس کے اندر اچھا خاصا فسل پایا جا رہا ہے اس کے تو میں برسیم جسے بولتے ہیں یہ جو برسیم ہے یہ شروع سے لے کر آخر تک پایا جاتا ہے اگر بیج کی بکائیتہ کا بکائیتہ اس کے کٹائیتہ کا ادھر ہمارے ہاں رہتا ہے یہ برسیم کے فسل یہ برسیم ہے یہ کانٹے دار جا رہی ہیں اس کے اوپر بٹر فلائی بیٹھتی ہیں یہ کبھی کبار اس کو پکر بھی دیتے ہیں اور یہ ٹرائی کرتے ہیں میں نے جاریوں کو نیچے آگیا ہوں یہ دیکھیں کئی طرح کی جاری ہیں کانٹے دار جاری ہیں یہ مینا ہے یہ دیکھیں یہ بہت کچھ کو ہوا ہے جڑی بوٹی ہیں برسیم کانٹے دار جاری ہیں گلدستے برسیم کی کھیت کے چاروں طرف کھال کے اندر بیجیتے پانی آتا ہے ادھر بھی چیزیں ہو گئی ہیں جڑی بوٹ میں بہت کچھ ہوگو چکا ہے اس ولاگ میں آپ کو یہ پلا چل جائے کریں کہ جو برسیم کی فصلہ ہے اس کی کتنی کٹائی ہو گیا کٹائی ہو گیا کتنی رہ گیا سامنے کٹائی کر رہے ہیں لوڈ ہو رہی ہے کٹائی کر کے پرسیم گندم کی کٹائی کے بارے میں فصل کے بارے میں آپ جانیئے کہ ضرور آئیے ہمارے ساتھ رہی ہے اور پھر میں آپ کو پھر اور جڑی بوٹیں ہیں یہ جھاڑی دار ہیں جھاڑی دار بوٹیں ہیں اور یہ تو کھیت دکھا لیا ہو گیا جیسے لگتا ہے ادھر گندم کی کٹائی ہو گئی ہے سیدھر انہوں نے چارے کے طور پر اسمال کر لیا تھا اس کے اندر مکڑی کی کاشت ہو گئی ہے مکڑی کی فصل ہے اس کے اندر کاشت ہو گئی ہے اب اس کے اندر مکڑی کی فصل ہو گئی اور کئی کی کھیت انہوں نے یہ چارے کے لیے سمال کر لیا ہے گندم کو کچھ ہی گندم کو سمال کر لیا گیا چارے کی مدد تو بیورج میری جو ویڈیو ہوتی ہے شروع سے لے کر یہاں تک دیکھئے گا کیونکہ بلاگ میرا انٹسٹ ہونے والا ہے زیادہ انٹسٹر دیکھیں گے تو جو بلاگ انٹسٹ ہوتا ہے وہ بتا دیا کرتا ہوں میرا بلاگ انٹسٹ ہے جو بلاگ زیادہ میرے انٹسٹ ہوتا ہے میرا بلاگ اور میری یہ ویڈیو آج کب جو بلاگ ہے یہ بھی پورا دیکھئے آگے چل کر پتا چلے گا کہ یہ بلاگ میرا انٹسٹ ہونے والا ہے اور آئیے ویڈیو کو ساتھ جوڑے رہیے گا ساتھ جو آگے جا کے فصلے دیکھیں گو بیورس یہ برسیم کے فصل کے اندر ہوں اب خیتوں کے اندر یہ برسیم کے پھول ہیں میڈا پھول یہ جو بلیو کلر کے پھول ہیں اس کے اندر جو پھول ہیں ان کے اندر ہی بیڈ پکتا ہے اور جو بیڈ ہوتا ہے وہ وہ بڑا ہو جاتا ہے موٹی ڈوڑی بن جاتا ہی ہے اور جو برسیم ہے یہ جیسے مرجائی فصل ہوتی اس طرح ہو جاتی ہے دور میں گرمی سے اور وہ ڈوڑی جو پاکے تیار ہو جاتی ہے وہ مشین کی مدد سے وہ بیجی سنکا لیا جاتا ہے تو وہ جو بیج ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مینگا بکتائش کی کافی مقدار مگئی کی زیادہ ہوتی ہے تو وہ مارے دلے میں زیادہ اس کی پیدا ہوا رہا ہے برسیم کی اور زیادہ اس کی کاشت ہے اور بیج بھی مارے دلے میں زیادہ پایا جاتا ہے یہ تو گڑھ ہے برسیم کی فصل کا اور بیج کا یہ گندم ہے یہ گندم تو ہر دلے میں تقریبا زیادہ زیادہ پایا جاتی ہے اور کئی کی فصلیں سگات ہوتی ہیں کئی کی دلوں کی اس طرح اس طرح مارے دلے میں تان کی فصل ہے سوپر کے چاول اور برسیں اور گندم تو ہر جگہ کی بھی شور ہے اس کے دل کوئی بات نہیں یہ تو بہت زیادہ پائی جاتی ہے ہر جگہ گندم کی فصل آگے آپ کو میں خیت دکھانے جا رہا ہوں وہ جو خیت ہے وہ چاڑے کے لئے اسمار کیا جا رہا ہے اس کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ ہے وہ دکھائی یہ دیکھیں یہ چاڑے کے لئے بڑا مفید ہے یہ جنور کے لئے یہ یہ سرچوں کے پھول ہیں اور یہ یہ جنوروں کے لئے بہت مفید ہے دو دینے وال جنوروں کے لئے جنوروں کے لئے اب جو یہ جانا میری برسیم کی فضل ہے یہ بھی اچھی خاصی اس نے یہ پھول زیادہ نکال لئے ہیں اس طرح جو ادھر پھول نہیں ہیں یہ جب پھول ہیں یہ جب گندم کی کٹائی ہو جاتی ہے ہوڑی ہوتی ہے تو یہ یہ ایک دم یہ کلیر ہوتے ہیں پکائی نہیں صرف ہوتی اور تقریباً گندم کی کٹائی کے بعد ایک ہفتے بعد یا دو ہفتے بعد اس کی بھی کٹائی شروع ہو جاتی ہے اور اس کی کٹائی کے بعد لوگ دان کی فضل کری تیاری کرتے ہیں جو ویورس وہ سامنے گذہ ریڈی کھڑی ہے تو وہ چالہ لاز کے لے جاتی ہیں برسیم کی کٹائی ہو رہی نہیں اس لئے وہ ٹوٹنگ ہو رہی ہے اچھا ویورس بات یہ ہے کہ میں آپ کو ہر روز روزانہ ملی روٹین ہے میں آپ کو کھتوں میں جا کر ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں بس سیم کی گندم کی اور بھی جو بھی ہوتی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا گندم کی کٹائی میں بار رہا ہوں اس کے بعد گندم کی کٹائی شروع ہو جانی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میں آپ کو آگے جائے کہ بتاتا رہا ہوں اچھا فرینڈس درہ سال بات یہ ہے ویڈیو اچھے اچھے آپ کے ساتھ شیئر کروں میری یہ ہی کوشش ہے یہ ویڈیو آپ کے ساتھ اچھے اچھے شیئر ہو جائے اچھے اچھے بلا پایا جائے اور میں آپ کے لئے خیتوں میں جا جا کر فصلوں کی ویڈیو بناتا ہوں گندم کی کٹائی کی باڑے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا فلحال یہ جو آج کی یہ ویڈیو چل رہی ہے یہ ہے گندم کی کٹائی سے پہلے کی جو گندم ہے برسیم ہے اور جو بھی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو تو میں آپ کے لئے اتنی مشکل سے روزانہ کی روٹین ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں روزانہ کی روٹین کا یہ مکشد ہے کہ کھیتوں میں جا کر آپ کو ویڈیو شیئر کر سکوں کھیتوں کی کے فصلے جو ہے ہڑی بڑی یہ دیکھیں میرے ارد گرتے آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ہمارے علاقے میں اس طرح کی فصلے ہیں اور آپ کے جو علاقے میں فصلے ہیں مجھے کمرس کریں کہ آپ کے علاقے میں کون کونسی فصلے ہیں کیا ٹائم لے رہی ہیں اور لائک کر دیا کریں لائک سے ہماری حوصلہ ہو جاتی ہے اور آپ کے لئے ہم اچھی چی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں تو یہ بھی گندم ہے اب اس کا ٹائم زیادہ درکار ہے اس کو پکنے میں وہ سامنے جو گندم ہے پکنے کے قریب میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھا چکا ہوں میری پچھلی ویڈیو میں اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کی سٹھے میں آپ کو چیک کر آئے تھے کتنے پاک گئے ہیں کتنے لائے گئے ہیں اب یہ کچھی گندم ہے یہ تو ہے کچھی کا کیا چک کرنا ہوگا یہ تو پتہ ہے یہ کچھی ہے اور میری روزانہ کی یہی روٹین ہے کہ خیتوں میں جا کر آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں گندم کے مطلق اور جو جو بھی بلاگ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں اور اس کے بعد جو گندم کی کٹائی ہوگی مشین ہارویسٹر کے ساتھ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوگی اس کا ٹائم ہوگا وہ بھی آگے جو جو وقت پہ جاتے جائے گا فصلے ہو میں آپ کو دکھاتا چلوں جب اور کچھ میں آپ کو دکھاتا ہوں گا جدر کسی چیز چیز اچھی ہوگی کوئی لاکھیک سیار ہوگی یا اور بھی کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ تو کمنٹس کر دیا کریں کہ میری ویڈیو یہ کیسی لگی ہے آپ کو اور کس ٹاپک پر یہ ویڈیو بنا ہاں اچھی ہے بری ہے ویڈیو کس فصل کی چاہیے موسم کی لحاظ سے جو فصل ہی ہیں وہ مجھے بتا دیا کریں میں آپ کے ساتھ وہ ڈون کر آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر کر دو یا کرو اس چیز کی ویڈیو بنا کر آپ تک پنچھا سکوں تو بی برس میری روزارنا کی ہی روٹین ہے کہ آپ کو فصلے دکھاؤں اور میری یہ ویڈیو کو لائک کر دے کریں میں عید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی اسے لائک کر دیں شیئر کریں کمنٹس کریں اور اسے سسکرائب ضرور کال دیں اور ساتھ ہی بیل کے ایکن کے ضرور دپا دیں اس سے یہ ہوگا کہ میری جو بھی ویڈیو ہوگی سب سے پہلے آپ اس کو دیکھ سکیں اور تب تک مجھے دیجئے اجازت اگلی ویڈیو کو انتظار کریں اور مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال کیے گا تو ہمیں اجازت کیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ